انہوں نے کیا کہا تھا کہ بنیاد ہوگی انصاف کی آئین کی اور قانون کی بالا دستی کی آج دیکھ لیں آج گیارہ دو سے فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے یہ جو آٹھ پانچ کا کہا گیا ہے ایسے نہیں ہے یہ گیارہ دو کا فیصلہ ہے دراصل گیارہ ججز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا بلے والا جو نشان لیا گیا تھا وہ غلط لیا گیا تھا آج انہوں نے خود تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ڈیکلیئر کیا گیا تھا وہ بھی غلط لیا گیا تھا دو سے اس طرح سے فیصلہ میں کہتا ہوں کہ سب نے مانا ہے آٹھ لوگوں نے تو کہا ہے دیکھ لے سات دنوں کے اندر ہم اپنی لسٹ دیں گے اور اس پرارٹی کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے اگر وہ سیٹس ایلوکیٹ نہیں کرتا تو چیمبرز میں بھی جج کے جا کے وہ کینڈیٹ اپنی پیٹیشن فائل کر کے فیصلہ لے سکتا ہے اور یہ آج قانون آئین اور رول آف لا انصاف کو انصاف دو کی فتح ہوئی ہے حیرت پاکستان اپنی طرف سے پورے پاکستان کو آج مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ آج کامیابی ان کا مقدر ہوئے بارہ کروڑ عوام کا منڈیٹ واپس ہوا ہے اور آج یہ فیصلہ آٹھ پانچ سے نہیں بلکہ گیارہ دو سے یہ فیصلہ ہے دو ججز نے یہ پیٹیشن اپیلز خارج کی ہیں جبکہ گیارہ ججز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی سے بلہ چھینہ گیا تھا جو پلہ چھین کے اس قوم کے منڈیٹ کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ منڈیٹ آج اس قوم کو واپس مل چکا ہے آج میں میڈیا کے دوستوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہر قدم پہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے آئی ایل ایف انصاف لوئیرز پاکستان کے لیے آج کھڑے رہے میں اس بات کا بھی پیغام دیتا ہوں کہ کل کے ہمارے کنونشن نے اور جو کل ہم نے ریلی نکالی تھی آئی ایل ایف پاکستان نے آج کا فیصلہ اس بات کی بھی غمازی ہے کہ الحمدللہ ججز آزاد ہو چکے ہیں ججز کے اوپر پریشر ختم ہو چکا ہے وہ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ فیصلہ لکھتے ہیں آٹھ ججز نے آج اس بات پہ بھی مور ثبت کی ہے کہ یہ جو کہا جاتا تھا کہ پہلے لسٹیں دی جانی ضروری ہیں اس بات کو بھی کلیر کر دیا ہے کہ فیفٹی ون ڈی ای اس کے پروائزوں کے ساتھ یہ منڈیٹ الیکٹڈ ریپیزنٹیٹیوز کا ہے اور اس سے زیادہ منڈیٹ الیکٹرول کا ہے ان ووٹرز کا ہے جن ووٹرز نے اس پارٹی کے ورکرز کو اس پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کیا دیکھیں بلہ چینہ گیا کسی کو بینگن دیا گیا کسی کو جوتا دیا گیا لیکن قوم نے اعتماد کیا امران خان کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر جو اعتماد دیا گیا تھا آج اس پہ مور ثبت کر دی ہے اس سپریم کورٹ نے ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ فارم فورٹی سیون والی حکومت اب گھر جانے کی تیاری کرے اور فارم فورٹی والے فارم فورٹی فائیو والے لوگ انشاءاللہ اپنے اپنے ورٹرز کی نمائندگی لیتے ہوئے انشاءاللہ ان اسمبلیوں میں بیٹھیں گے اور امران خان وزیر اعظم پاکستان ہوں گے شکریہ شکریہ شکریہ